اسلام علیکم لیکچر نمبر 34 سٹارٹ کرتے ہیں آج کیلکلس کا اور آج آپ نوٹ کریں گے کہ میں نے ٹائنی پینی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گرمی بہت زور کی پڑھ رہی ہے تو اگر میں تھوڑا سا آکورڈ لگ رہا ہوں تو کوئی بات نہیں کیونکہ اگر گرمی کی وجہ سے میرا دماغ تھوڑا سا گھوم جائے تو پھر میں تو صحیح نہیں پڑھا سکوں گا تو بہتر یہ ہے کہ ٹائی نا پینی جائے تو ہوپفلی that's okay with you اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب لیکچر 34 شروع کریں گے تو اس میں جو باتیں کریں گے اس کے بارے میں تھوڑی سی اس کا جو ایجنڈا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج کیا ہے وہ آج کا بیسکلی ٹاپک جو ہے مین وہ وہی ہے جو ابھی تک کرتے ہیں یعنی انٹیگرل کیلکلس اور اس کی اپلیکیشنز جہاں پہ ہم کہاں پہ لگا سکتے ہیں بلکہ ہم نے دیکھا ہے ابھی پریویسلی پچھلے لیکچرز میں کہ ابھی تک ہم نے جو تھیوری ڈیویلپ کی تھی ڈیفنیٹ انٹیگرل کی اس کو ہم نے استعمال کیا ایریا معلوم کرنے کے لیے ایک طرح سے ایریا پہلے تو معلوم کیا پھر یعنی ایریا انڈر دے گراف آف اگیون کنٹینیوز فنکشن اور ایسا تھا جس میں ہم نے اوپر ایک کنٹینیوز فنکشن کا گراف تھا بوٹم پہ وہ کنفائنڈ تھا ریجن بائی سم انٹرول آن ایک سکس اور اس کا ہم نے پھر ایک تھیوری ڈیویلپ کی تھی کہ جو دیفنیٹ انٹیگرل ہوتا ہے یہ کیسے یوز کیا جا سکتا ہے فر فائنڈنگ دی ایریا آف ایسی ریجن کنفائنڈ بائی آف اگراف آف ایک سرٹن فنکشن آن ایک سکس پہ جو ہوگا اچھا اسی کو پھر ہم نے آئیڈیا کو جنرلائز کیا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو ہے نیچے کنفائنمنٹ جو ہے ریجن کی وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی انٹرول سے کی جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی دو گرافز ہوں آپ کے پاس فنکشن کے ایف اور جی اور اوپر ایف کا ہو نیچے جی کا ہو اور ان کے درمیان جو ریجن ہے یعنی جو ریجن بنتا ہے اس کا ایریا کیسے معلوم کر سکتے ہیں یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ اس کی تھیوری کیا تھی کوئی خاص فرق نہیں تھا یہ تھوڑی سی جنرلائزیشن تھی اس کانسپٹ کی جو ہم نے کچھ لیکچرز میں پہلے دیکھی تھی جہاں پہ ہم نے ابھی جو میں نے کہا کہ ایریا معلوم کیا تھا اس ایریا اس ریجن کا جو ایک فنکشن کے نیچے ہے اور کنفائنڈ ہے نیچے فنکشن کے گراف کے اور اوپر سے اور نیچے سے جو ہے وہ ایک انٹرول سے ایکس ایکسس پہ تو اب اسی کو جنرلائز کر کے ہم نے کہا تھا کہ جی اب آپ کے پاس دو فنکشنز ہیں ان کے گرافز ہیں فنکشنز ایف ان جی کہہ لیجے اور ان کے گرافز کے درمیان جو ریجن کنفائن ہوتا ہے اس کا ایریا کیسے معلوم کریں گے تو یہ بھی جنرلائزیشن تھی اس کانسپٹ کی اور ہم نے دیکھا کہ اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں اور ہم نے کر بھی لیا تھا بلکہ اس کی اگزامپلز بھی کی تھیں اور سارا کچھ ڈیٹیل میں ورک آؤٹ کیا تھا تو آج کے لیکچر میں اس انٹیگریشن کو جو آئیڈیا یعنی جو دیفنیٹ انٹیگرل ہے اس کو اب ہم مزید اپلائے کریں گے کچھ اور چیزوں کے لیے کچھ اور ریال لائف پرابلم کہلیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کتنا انٹرسٹنگ ٹاپک اب جو ہم آج دیکھیں گے اور اگلے دو تین لیکچرز میں بلکہ دیکھیں گے اس سے آپ کو ظاہر ہو جائے کہ جو انٹیگریل ہوتا ہے یعنی جو انٹیگریشن یا انٹیگریل کیلکلس کہہ لیں یہ کتنا انٹرسٹنگ ہے اس کی کتنی یعنی تھیوری جو ہے یا فلسفی جو ہے کتنی خوبصورت ہے کم از کم میرے خیال سے تو ایسے ہی ہے میرے خیال سے جب آہستہ آہستہ پریکٹس کریں گے پرابلمز دیکھیں گے اور آہستہ آہستہ جب سمجھ آئے گے آپ کو کہ سارے کیا بات ہو رہی ہے تو you will actually see the beauty in this whole process تو آج کا basic topic یہ ہی ہے کہ ہم انٹیگریلز استعمال کریں گے یعنی definite integral to find volume of certain things certain objects کہہ لیجئے three dimensional objects ظاہر ہے وہی بات ایک دفعہ کئی دفعہ بلکہ پہلے بھی ہم discuss کر چکے کہ area کو اگر three dimension میں لے جائیں تو آپ کے پاس volume آجاتا ہے یعنی ایک اور طریقہ کہنے کا یہ ہے کہ three dimensional area جو ہے وہ ایک طرح سے volume ہوتا ہے roughly speaking یعنی وہی بات ہے کہ ایک concept surface area develop ہوتا ہے three dimensions میں اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے اگلی کچھ lectures میں اور دیکھیں گے کہ جو proper جو generalization ہے two dimensional area کی وہ three dimensional surface area بنتا ہے لیکن roughly speaking یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو two dimensional area ہے اس کا three dimensional جو generalization ہے وہ volume بھی ہے یعنی وہ ایک cubic cube کی example اگر آپ ذہن میں رکھیں جس کو ہم نے بلکہ ایک دفعہ discuss بھی کیا تھا کہ کیسے ہم cube تک پہنچتے ہیں lower dimension سے تو یہی ظاہر ہوا تھا کہ جی ہاں area جو ہے two dimensional وہ volume سے correspond کرتا ہے third dimension میں خیر یہ ابھی اور باتیں کریں گے اس طرح کی مزیدار یہ جو dimensions اور solids کی ہیں اس میں یہ ہے کہ آج کا agenda پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اس کو تھوڑا سا جن کو ہم استعمال کریں گے for finding volume of certain objects اور اس میں definite integral کہاں پہ role play کرے گا تو آئیے دیکھتے ہیں اچھا آج کا topic جو ہے وہ ہے basically volume finding volume of objects اور basically اس کو ہم لکھ سکتے ہیں as volume by slicing اور topic ہے volume by slicing discs and washers تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ volume ہی معلوم کرنا ہے ہمیں three dimensional objects کا solids کا لیکن اس میں یہ ہے کہ کچھ جو processes involved ہیں وہ یہاں پہ میں نے لکھ دیا تھے topic کے اندر ہی اور وہ ہے process by discs and process by washers تو یہ ابھی ہم دیکھیں گے detail میں آئیے دیکھتے ہیں باقی کیا کچھ باتیں کرنی ہے آج اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے definite integrals to find volumes of three dimensional solids تو three dimensional solids جیسے میں نے پہلے کہا تھا ان کے ہمیں volume معلوم کرنا ہے تو یہ جو volumes اب ہم معلوم کریں گے ان three dimensional solids کے ان کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن کے ہمیں discuss کرنا ہوگا پہلے تو اس میں سب سے پہلی چیز تو ہم introduce کریں گے ایک concept cylinders کا یہ cylinders جو ہوتے ہیں یہ سب سے basic types of three dimensional solids ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کر لیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے the method of slicing یعنی slicing کو کیا method ہے وہ جس کے ذریعے ہم volume معلوم کر سکتے ہیں using of course the definite integral اس کے علاوہ پھر ہم دیکھیں گے volumes by cross sections perpendicular to the x-axis volumes by cross sections perpendicular to the y-axis یہ اس وقت تھوڑا سا formal لگ رہا ہے شاید کچھ زیادہ سمجھ نہ کہ کیا of revolution تو یہ solids of revolution کیا ہوتے ہیں یہ بھی تھوڑی سی technical بات ہے اس کو بھی جب ہم topic discuss کریں گے تو دیکھ لیں گے اور ان solids of revolution کا volume معلوم کرنے کے چار طریقے جو یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں volumes by discs perpendicular to the x-axis discs perpendicular to the y-axis اور تو یہ جناب ہے ہمارا آج کا agenda تو ان چیزوں کے بارے میں بات چیت کریں گے تو اس میں وہ یہ ہے کہ یہ بہت جب ہم solids of revolution کی بات شروع کرتے ہیں کرنا یعنی basic idea یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی two dimensional کہہ لیں کوئی picture ہے اور اس کو روٹیٹ کریں تو کیا solid ایک three dimensional picture کیسے بنتی ہے تو یعنی اس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ اگر میرے پاس یہ ایک remote control ہے اس کو اگر imagine کریں تھوڑی دیر کے لئے یہ چپٹا ہے اس کے اندر کوئی thickness نہیں ہے totally flat تو اگر میں ایسے کر گھوماتا ہوں 360 degrees اور واپس آکے یہاں پر روک دیتا ہوں تو میرے پاس ایک 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 نوٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ سوچیں کہ اس نے trace out کیا جیسے میں اسے rotate کرتا ہوں تو یہاں سے solid کسی ایک image بن رہی ہے ایک طرح کی آپ کہہ لیں photographic imprint ایک طرح کا بن رہا ہے اور وہی بات ہے کہ جب میں اس کو واپس ہے جو اب تھوڑی دے پہلے میں نے کہا تھا کہ جیسے remote control کو میں گھوماتا ہوں تو میرے پاس ایک three dimensional image آجاتی ہے تو اسی کے بارے میں ہم بیسک لیول سے باتشیت شروع کرتے ہیں کہ کس طرح سے ایسا idea کیا ہے کیسے develop ہوتا ہے یہ idea تو اس میں یہ معلوم کر سکتے ہم تو اس lecture میں میرے خیال سے میں نے یہ تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ اگر آپ ایک zero dimensional point سے start کر کے higher dimensions میں کیسے جا سکتے ہیں یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ کے پاس نقطہ ہے جسے ہم کہہ لیتے ہیں کہ zero dimensional ہے یعنی اس کی کوئی dimension نہیں ہوتی نہ لمبائی ہوتی نہ چوڑائی ہوتی نہ گہرائی ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہ zero dimensional ہو گیا پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نقطے کو لے کے ہم ایک لکیر کھیش سکتے ہیں اس نقطے کو استعمال کرتے ہوئے تو ہمارے پاس ایک line آ جاتی ہے of course line trace out کرتی solid کو یعنی basically کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ line تھی میرے پاس یہاں سے لے تک اس کو پوری line کو extend کروں تو جیسے ایک طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں بچمن میں کرتے تھے یقینا اور اب بھی شاید کچھ لوگ کرتے ہوں شوق ہوتی اس کو اگر آپ black board پہ لے جا کے آپ chalk board پہ لے جا کے ایسے رکھیں اور ایسے کھیچیں گے تو ایک سفید رنگ کا solid سا بنتا ہے exactly وہ concept ہے یہاں پہ لائنجر چوک ہے اس کو اگر ایسے اوپر کی طرف کھیچھتا ہوں گھسیٹتا ہوں تو ہمارے پاس using as one dimensional line اچھا اب یہ بات ہے کہ اگر میرے پاس square آگیا ہے یا rectangle آگیا ہے تو اس کو استعمال کرتے ہوئے میں ایک three dimensional object بنا سکتا ہوں یعنی اگر میرے پاس square ہے تو اس square کو میں نیچے سے ایسے کھیچ سکتا تو میرے پاس ایک آجاتا cube یعنی جیسے accordion ہوتا ہے یعنی وہ ایک زمانے میں ابھی بھی ہوتا ہے بلکہ ایک hand held accordion جو ہوتا ہے ایسے ایسے بجاتے ہیں بلکہ اٹلی میں کارٹونز میں دیکھتا ہوں ایک بندر بیٹھا ہوتا ہے کندے پر اور ایک جو بندہ ہے ایسے hand accordion بجا کا rectangular cube کہہ سکتے ہیں اسے create کرتا ہے جو accordion کے بیچ میں کپڑا ہوتا ہے اس سے create ہوتا ہے اسی طرح میں اگر ایک square لیتا ہوں two dimensional totally flat اور اسے ایسے کھیجوں گا تو میرے پاس cube آ جائے گا اور یہ basic idea ہے cylinders کا سلنڈر کیا چیز ہوتی cylinders جو ہوتے یہ آخری بات میں نے کی تھی کہ اگر آپ ایسے کر ایک square کو اس کو پکڑ کے ایسے کھیجیں اوپر کی طرف تو آپ کے پاس ایک ریکٹانگلر cube لیکن اصل technically اگر دیکھا جائے تو اس کو ہمیں کہنا چاہئے cylinder کیونکہ cylinders جو ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے cylinders کیسے ہوتے ہیں یہ gas کے cylinder ہمیں ملتے ہیں بزار میں وہ basically circular ہوتے اور لمبوترے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سرکلر ہوں ہو سکتا ہے کہ square ہوں جیسے یہاں پہ میں نے سکوئر cylinder بنایا تو اب جو terminology ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں نے ایک square کو استعمال کرتے ہوئے اس کو کھیچا third dimension میں تو میرے پاس ایک square cylinder آگیا cylinder ایک ایسی چیز ہوگی جو اسی طرح کے process سے create کی جائے گی یعنی میرے پاس ایک two کھنسیپٹ ابھی تک ہم نے develop کی ہے cylinders کا اس کو تھوڑا سا technically اور define کر لیتے ہیں یعنی میں ابھی تک کہا آپ سے جو idea ہم نے discuss کی وہ یہ تھا کہ اگر میرے پاس کوئی two dimensional figure ہے یعنی جو بلکل flat ہے square بھی ہو سکتا ہے circle بھی ہو سکتا ہے کسی قسم کی بھی چیز ہو سکتی ہے as long as it is flat تو اگر میں کھینج کے third dimension میں لے جاؤ تو resulting object جو ہوگا جو resulting solid ہوگا وہ اس کو ہم کہیں cylinder ٹھیک جی تو ایک عام جو اسطلاح میں ہم استعمال کرتے ہیں cylinder covered وہ ہوتا ہے جو gas کے cylinder جیسے ہمیں ملتے ہیں cng والے وہ والے نہیں وہ بھی cylinders ہوتے ہیں لیکن more generally it's any object that you get by extending a two dimensional object into the third dimension لیکن یہ کس طرح سے اس کے اندر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا کسی طرح سے بھی کھیچ لوں میں مقصد یہ کیا سلنڈر تو ظاہر ہے لیکن نہیں بھی ایک طرح سے کیونکہ سلنڈر ہمارے ذہن میں جب بھی ہم بات کرتے تو ایک ایسا solid آتا جو سیدھا ہوتا ہے یہ جو کرو جو میں نے solid کیا ہے یہ سلنڈر شاہد نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے اس کو ہم ہو سکتا ہے سکتا سکتا ہے ریکٹینگل ہو سکتا ہے ٹرائنگل ہو ہو سکتا ہے جناب ایک واشر ہو یعنی سرکل with a hole in it ان کے بارے میں بات کریں گے ابھی تو اس کو ایک اس طرح پرپنڈکلر to the object in 2D ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ فلیٹ ہے ایسے کر کے تو اس سے جو میں لائن کھیچھ رہا ہوں یہ پرپنڈکلر ہے اس کا لائن کا اور جو صالد ہے اس کے درمیان 90 ڈگری کا انگل بنتا ہے تو اب یہ لائن میرے پاس اگر آگئی ہے اور اس لائن کو میں as my axis استعمال کرتا ہوں اور اب کھیچھ تا ہوں کو اس کو flat object کو into the third dimension then I will have to follow this line as my guide تو یہ جو resulting solid اب ہو گا that is what we will call a cylinder یعنی یہاں پہ ایک concept آگئے ایک axis as a guide the resulting object is called a cylinder تو یہاں پہ کچھ examples ہیں جو دیکھ لیتے ہیں ابھی کہ کس type cylinder ہو سکتے ہیں یعنی مثال کے طور پہ ہم دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو figure ہے یہاں پہ نوٹ کریں کہ پہلے figure میں ایک washer ہے میرے پاس which is the resulting thing is a cylinder with a hole in it but nonetheless the way we defined a cylinder this is also a cylinder similarly میرے پاس triangle ہے جس کو میں move کرتا ہوں تو ایک triangular pyramid کہہ لیں یا triangular cylinder کہہ لیں ایک square ہے جس کو move کرتے ہیں تو ایک squarical cylinder آجاتا ہے ساتھ میں ایک بڑی ہوں perpendicular to the line that we have here which is the axis تو ایک اور مزیدار قسم کا سلنڈر بن جاتا ہے یہاں پہ جناب یہ آپ کے ہو گئے کچھ examples of سلنڈر کی کیسے بنتے ہیں کیا ہوتے ہیں اب ان کے مزید آگے ان کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں نوٹ کریں کہ اگر میرے پاس ایک سلنڈر ہے تو میں اس کا area کیسے معلوم کروں گا تو یہ ایک اچھا سوال ہے کہ میرے پاس ایک سلنڈر میں نے بنایا اس پروسسس سے اب اس کے اندر وہی بات ہے کہ پہلے جو فلیٹ object تھا اس کا ایک area معلوم کر سکتے تھے اب میں جو جو ریزولٹنگ سالیڈ بنائے اس کے اندر ایک وولیم جو ہوتا ہے وہ چیز ہوتی ہے یعنی ایک طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ وولیم جو وہ قوانٹیٹی ریپریزنٹ کر رہے جو ایک سالیڈ اپنے اندر کنٹین کر سکتا ہے یعنی اگر میرے پاس ایک سلنڈر ہے اور اس میں پانی بھر دوں تو ایک سوال یہ ہوگا کہ اس کے اندر کتنا پانی آ رہے تو سلنڈر کا وولیم کتنا ہے یعنی اس کے اندر کتنی کوئی مقدار آ سکتی ہے تو نوٹ کریں کہ سیمپل سی بات ہے کہ اگر میرے پاس جس طرح سے میں سلنڈر سیمپل اس سیمپل کہ volume equals area multiplied by the height of the cylinder تو یہ ایک فرمولا سیمپل سا بن جاتا ہے یہاں سی بہت کروشل سا سی 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 لیکھ لیتے یہ دیکھ لیں کہ جس طرح ہم نے بات کئی ہیں بھی سلنڈر generate کرنے کی یعنی جو ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ ٹو ڈیمیشن سے ہم ایک سری ڈیمیشنل سلنڈر بنا سکتے ہیں اس کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وولیم جو ہوگا ان اوبجیکٹس کا سالٹس کا وہ ہوگا ایریا ٹائمز ہائٹ ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا ہو گیا وولیم اب اس میں دیکھیں کہ اب ہم جنرلائز کرنا چاہتے ہیں اس بات کو کہ ہم وولیم ایک گون ایک سالٹ ہے گا میرے پاس تو اس کا میں وولیم کیسے معلوم کروں تو عام طور پر سالٹس جو ہم دیکھیں گے وہ سلنڈر ٹائپ کے ہو سکتے ہیں یعنی اگر کوئی اوبجیکٹ ایسا ہے آپ کے پاس سری ڈیمیشنل جس کو آپ سلنڈر کے اندر جس کی شیپ اگر آپ اس کے اندر سے سلنڈر نکال سکیں یعنی ایمیجن کر سکیں کہ اس کے اندر سلنڈر بیٹھے ہوئے تو ہم وولیم بڑے آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں اور سلنڈر کا وولیم بڑے آسانی سے اس طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سلنڈر کا کوئی بھی کروس سیکشن لیں یعنی کروس سیکشن یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ جی ریموٹ کنٹرول ہے یہ بھی ایک سلنڈر ہے اب اس کو اگر میں ایک کروس سیکشن لیتا ہوں یعنی کروس سیکشن لینے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک اپنا کہہ لیں اس کو ایک پلین لے کر ایسے اس کے تھروں گزارتا ہوں سالٹ کے تو جہاں سے سالٹ اس کو کٹے گا جو پلین اس کو کٹے گا یعنی جیسے کہ آپ ایک چھوڑی لے لیں اور اس کو ایسے کٹ دیں تو جو کٹیوی شیپ اگر آپ ان دونوں کو الگ کر کے دیکھیں گے تو جو شیپ بنی ہوگی سائیڈ میں that is what we call a cross section تو cross section جو ہے وہ وہی چیز ہے جو جس سے ہم نے سلنڈر جنیریٹ کیا تھا ظاہر سی بات ہے کہ اگر میرے پاس ایک گول بلکل پیور گول سلنڈر ہے گول شیپ کا راؤنڈ شیپ اس کو اگر میں ایسے کٹتا ہوں تو cross section will obviously be a circle تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر مجھے cross section معلوم ہو جائے اور سلنڈر کی height معلوم ہو تو میں volume بڑے آسانی سے معلوم کر سکتا ہوں یعنی cross section کی اگر میں circle ہے تو area بڑے آرام سے معلوم کیا جا سکتا ہے اس کا فارملہ پتا ہے pi r squared جہاں پہ r جو ہے وہ radius ہے circle کا لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا سلنڈر ہو جس کی shape بڑی complicated ہو یعنی جیسے ابھی ایک example لے کی تھی ہم نے screen پہ کہ جس میں ایک بڑا جیب و غریب قسم کی shape تھی جو cross section تھا اس کی shape اور اس کا area معلوم کرنا مشکل تھا ورنہ height تو ہمیں معلوم تھی سلنڈر کی تو یہ اس type کے سوالات ہیں جو اب ہم address کرتے ہیں using the ideas we have discussed so far اچھا جی تو یہ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک solid object ہے جس کا cross section جو ہے وہ کوئی خاص قسم کی shape نہیں ہے جس کا area ہم آرام سے معلوم کر سکیں یعنی جیسے circle اگر آئے cross section تو area بڑا آرام سے معلوم ہو سکتا ہے اور پھر multiply کر دیں height سے resulting volume آپ کے پاس آ جائے گا similarly اگر triangle ہو cross section کی shape تب بھی volume معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ triangle کا area بڑا آسانی سے معلوم ہو جائے گا لیکن کوئی اگر irregular سی shape ہو نہ triangle ہو نہ کوئی اور circle ہو بلکہ کوئی عجیب و غریب goal 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 سی اور میرے خاص سے ہو سکتا ہے کوئی تکونی سی بھی ہو شامل مکس ہو کے کوئی shape بنے cross section کی تو اس case میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم introduce کرتے ہیں the idea of slicing یعنی جو ہم نے کہا تھا تھوڑی دیر پہلے the method of slicing وہ ہم یہاں پہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو develop کرتے ہیں اچھا یہاں پہ اب ایک تصویر بناتے ہیں اب چونکہ ہم slicing کی بات کر رہے ہیں شروع تو ایک تصویر سے شروع کرتے ہیں جس سے آپ کو تھوڑا سا idea ہوگا کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو آئیے اس تصویر کو دیکھتے ہیں اس تصویر میں دیکھیں کہ یہ ایک ایسا solid ہے ہمارے پاس جس کا اگر میں کہیں بھی کسی جگہ پہ different جگہوں سے اگر cross section لیتا ہوں تو میرے پاس different قسم کے rectangles آئیں گے یعنی ایک solid جو ہے یہ ایک طرح کا square ہے وہ rectangular وہ ہے اپنا rectangle ہے three dimensional لیکن اس کی چھت جو ہے جو height ہے وہ different ہے at different points تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس solid کا اگر میں cross section لوں گا شروع شروع میں جیسے ابھی تصویر آپ نے دیکھی تو اس میں rectangles آئیں گے جن کی height different ہوگی from rectangle rectangular cross sections if I take the cross section much further in the solid تو یہ ایک problem یہاں پہ ایسی آ رہی ہے کہ چونکہ height uniform نہیں ہے اس solid کی تو لہٰذا جو resulting cross sections ہیں ان کا area different آئے گا ہر دفعہ تو problem یہ ہے کہ چونکہ ہر دفعہ cross section کا area different آئے گا تو میں simply جو formula بھی ہم نے دیکھا تھا cylinders کے case میں height of the solid multiplied by the area of the cross section وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہر دفعہ cross section کا area different آئے گا چونکہ ظاہر ہے اس کی height different ہوگی cross section کی چوڑائی different ہوگی تو یہاں پہ ہم slicing کا method introduce کرتے ہیں in order to find the area the volume of the solid without actually using the simple formula actually کہنا یہ چاہئے کہ وہ simple formula ہی استعمال کریں گے لیکن تھوڑے سے interesting way میں جو کہ ہمیں اس کو solve کرنے کے لیے allow کرے گا تاکہ ہم اس کو معلوم کر سکیں volume کو تو ایسا کرتے ہیں کہ solution اس کا معلوم کرنے کے لیے کہ process کو کس طرح develop کریں ایسا کرتے ہیں کہ جو ابھی ہم نے figure دیکھا تھا یہ جو solid بنایا تھا جس کے different cross sections آتے ہیں اس کے نیچے ایک x-axis impose کر لیتے ہیں یعنی اگر یہ solid ہے تو اس کی base کے اوپر میں ایک x-axis بنا رہا ہوں اور جہاں پہ solid شروع ہو رہا ہے وہاں پہ اس کو point کو designate کر رہا ہوں as some number a اور جہاں پہ ختم ہو رہا ہے اس کو designate کر رہا ہوں as the number b تو اس کو دیکھ لیتے ہیں بنا کے یہ simply ایک سوئی solid ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا فرق صرف اتنا ہے کہ اب اس کے نیچے ایک x-axis بنا رہا ہے x-axis اور یہ x-axis line کہہ لیں اور lower end point جو ہے وہ ہے x equals a اور جو right end point ہے یا highest level پہ جو ایک point ہے جہاں پہ ختم ہو رہا ہے solid وہاں پہ ہم x equals b کی ایسا کرتے ہیں کہ یہ اب ہم نے بنا لیا ہے x-axis کے اوپر line solid کے اوپر اب یہ جو ابھی ہفتہ ہم نے بات تو کری لیے کہ ہر ڈیفرنٹ پہ cross section اگر لیں گے solid کا تو جو cross section ہوگا اس کا area different آئے گا اس کو بلکہ بنا بھی لیتے ہیں تصویر کو کہ یہ idea ہے کیا تو آئیے دیکھیں کہ یہ جو اب چونکہ اب ہمارے پاس solid کے نیچے ایک x-axis کی line آگئی ہے تو یہاں پہ اگر different points پہ in the interval a and b اگر میں cross sections لیتا ہوں تو میرے پاس different heights کی rectangles آتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہاں پہ rectangles کا کوئی میں ایک area کو نام دے سکتا ہوں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں a of x تو یہ جو a of x ہے یہ area represent کر رہا ہے of the cross sectional rectangles that we are getting and notice that for different points along the x-axis the values of a of x will be different depending on the height of the resulting cross section اچھا جی اب اس کو ہم ظاہر ہے problem تو پتہ چل گئی کیا ہے تو اس کو resolve کیسے کرتے ہیں وہی سارا مطلب مقصد ہے ہمارا کہ slicing کے method کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ہم resolve کریں تو slicing کو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہی بات ہے کہ slicing سے ظاہر سی بات ہے image clear ہوگی کہ آپ کے پاس solid ہے تو آپ اس کو different slices لیں اس کے solid کے اور each slice کو آپ consider کریں اور پھر دیکھیں کہ اس سے کیا result اخص کیا جا سکتا ہے تو آئیں اس کو develop کرتے ہیں further this idea کو اس میں یہ کرتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے جو x-axis impose کیا ہے on the solid with an interval a to b اس کو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ subdivide کر لیتے ہیں into smaller pieces تو یہاں پہ وہی concept وہی ہے جو ہم نے integration کا ابھی تک دیکھا ہے جب area معلوم کیا تھا کہ جو given interval ہے اس کو subdivide کر لیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوا کہ definite integral یہاں پہ role play کرے گا اور بالکل کرے گا اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کیسے کرے گا تو آئیں اس کو further develop کرتے ہیں let's divide the interval a b into n sub intervals of width delta x1 delta x2 all the way to delta xn اور ہم اس طرح سے کریں گے کہ b یہ جو delta x1 وغیرہ آئے ہمارے پاس sub intervals کی width یہ ہمارے پاس اس لیے آئی کہ ہم نے یہ جو points ہیں x1 سے لے کے xn تک ان کو ہم نے بیچ میں impose کر دیا insert کر دیا between the end points a and b now we can pass a plane perpendicular to the x-axis through each of these points بالکل کر سکتے ہیں and then notice that these planes will subdivide the solid into slices s1 s2 all the way to sn یہ آپ کے سامنے ہے figure دیکھ لیجئے کہ exactly وہ ہی ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس ہر different intervals سے correspond کرتا ہر different point پہ اگر آپ cross section لیں گے تو آپ کے پاس ایک وہ آئے گا solid آئے گا جس کے جو basically slices ہوں گے solid کے تو یہ ابھی تک ہم نے develop کیا idea کہ آپ کا جو interval ہے اس کو آپ نے subdivide کر دیا اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اس کے pieces لے لیا interval کے اور پھر آپ نے ان points کے اوپر اور ظاہر ہے different widths ہوں گی ان intervals کی آپ نے جب points introduce کیے تو ضروری نہیں سب برابر کیوں ہو سکتا ہے برابر ہوں doesn't matter لیکن یہ ہوا کہ جب آپ نے introduce کیے points x1 سے لے xn تک between a and b تو آپ کے پاس sub intervals آگئے ٹھیک ہے جی اب ان sub intervals پہ آپ نے cross sections لیے solid کے آپ نے plane لیا ایک چھوٹی لی اور ایسے کر کے solid کے ثرو چھوٹی ماری ایسے کر کے وہ point پہ جا کے ختم ہوئی جو آپ نے introduce کیے ہیں اور آپ نے sub points پہ کی کیا ایسے تو آپ کے پاس cross sections آگئے بہت سارے جن cross sections ہیں جنہوں نے basically break کر دیا آپ کے solid کو into small chunks یعنی جیسے مکھن کو اگر آپ کاٹے ہیں ایسے ایسے کر کے تو آپ نے plane چھوٹی جو ہے وہ آپ کا plane ہے ٹھیک ہے اور جب آپ کاٹ دیتے جن کی کوئی خاص width ہے اور pieces جو ان کو ہم نے designate کی as slices ان کو slices کہہ رہے ہیں جیسے double ot کاٹتے ہیں اس میں بھی slices ہوتے ہیں اسی طرح ان slices کو ہم نے نام دے دیا ہے s1 سے لے sn تک اچھا اب یہ جو slices بنیں ان کو تھوڑا سا analyze کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا یہ آپ کے سامنے ہے slice s k اور اس میں دیکھیں کہ یہ ٹھیک تھک slice ہے اس کو کچھ اس طرح imagine کرتے ہیں کہ اگر یہ تھوڑا سا پتلا slice ہوتا یعنی اگر یہ slice کافی باریک ہوتا یعنی اس کی width چھوٹی ہوتی تو اس میں یہ ہوتا کہ اس کا اگر ایک cross section لیتا یعنی slice کو پھر سے میں کٹ تھا تو جو resulting cross section ہوگا وہ بہت زیادہ اس کے اندر فرق نہیں آئے گا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کی موٹائی بہت کم ہے slice s k کی تو اگر اس کے 3-4 cross sections میں بناتا ہوں تو ان کی height میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا کیونکہ ظاہر ہے وہ اتنا چھوٹا باریک سا slice تھا to begin with کہ اس کے اگر مزید چھوٹے ٹکڑے بنائے جائیں تو ان کے shape میں زیادہ فرق نہیں ہوگا جیسے double o t کو آپ try کر دیکھ لیں اس میں bread کو لے کے آپ اس کے اندر slices کریں تو تو اگر slice پتلا ہے تو اس کے زیادہ slices نہیں کیے جا سکتے یعنی slice کی جو cross section بنتا ہے وہ vary نہیں کرے گا اب سیدھی سی بات ہے کہ یہ جب ہی ہوگا جب آپ کا interval delta xk which corresponds to this slice is very small یعنی اس کی thickness بہت زیادہ نہیں ہے تو اس میں وہی بات ہے کہ اگر thickness کم ہوگی delta xk تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی cross sections ہیں sk slice کے وہ زیادہ vary نہیں کریں گے shape میں تو اب مقصد صرف یہ ہے کہ جناب آپ کو آپ نے ایک ایسا interval choose کیا ہے کرنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ delta x slice آپ دیکھتے ہیں sk وہ اتنا پتلا ہو کہ اس کے slices لیے جائیں اور اس سے جو resulting cross sections بنتے ان کی shape میں زیادہ فرق نہ ہو اور یہ جب ہی ہوگا جب delta xk بہت باریک ہوگا to begin with تو یہ ہم اس کو مزید develop کریں گے اس میں ایک چیز اور ہے دیکھنے کی وہ یہ سٹار تو جو میرے پاس اس سے کیا ہوگا یعنی اس کو جیسے ہم نے پہلے جب area معلوم کی تھا تب بھی ہم نے آپ کو یاد ہوگا xk سٹار ایک چوز کیا تھا تو یہاں پہ ہم چوز کریں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ اگر میں پتلے سے چھوٹے سے انٹرویل میں ایک اور پوائنٹ چوز کرتا ہوں xk سٹار اور اس پہ اپنا سلائس ایک بناتا ہوں تو ارجنل سلائس اور اس سلائس میں زیادہ فرق نہیں ہوگا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پوائنٹ پہ اس کی height زیادہ چینج نہیں ہوگی اپنے ارجنل سلائس سے تو لیکن اس کو پہلے یہ کرتے ہیں کہ اس کو designate کر دیتے ہیں as area at the point xk star اور اب دیکھتے ہیں اس کا volume ہم کیسے معلوم کریں گے یعنی مقصد یہ ہے کہ سلائس ہے آپ کے پاس sk اس کا volume معلوم کرنا ہے چونکہ اس سے یہ ہوگا کہ اگر ہم sk کا volume معلوم کر لیں گے تو ہم اسی formula کے تحت باقی سارے slices کا volume معلوم کر لیں گے اور جب add کریں گے تو ہمارے پاس resulting volume آئے گا وہ original solid کا volume ہوگا تو اگر sk کا slice کا volume معلوم کرنا ہے تو اس کے لئے ہم پہلے اس کو بہت باریک کر دیں اور پھر باریک سکتے ہیں تو پھر volume بڑے سانی سے آجاتا ہے by this equation the volume of the slice sk will be approximately vk which is approximately equal to a of xk star times delta x یعنی یہ وہ formula ہے جو آپ کو cross section کا area آپ نے xk star پہ معلوم کیا ہے multiplied by the thickness of the interval will give you the volume of the slice sk اور اسید process کو استعمال کرتے we hum پورے solid کا volume معلوم کر سکتے as v equals v1 plus v2 plus all the way to v sub n and that's of course equal to the summation from k equals 1 to n of the area of the cross section at xk star times delta xk k تو یہ آپ کے پاس آگیا formula volume کا of all the slices یعنی یہ جتنے بھی slices کا معلوم کریں گے volume ان کو جب add کریں گے تو original solid کا volume آپ کے پاس آجائے گا problem یہ ہے کہ جو equation لکھی ہے summation کی اس میں delta xk k ہے اور xk star ہے جس پہ area marlum کر رہے cross section کا تو وہی بات ہے delta xk کو چھوٹے سے چھوٹا لینا چاہتے ہیں تو یہ ہم کیسے کریں گے یہ اسی طریقے سے کریں گے کہ جیسے ہم نے پہلے area معلوم کرتے وقت کیا تھا integrals کے بارے میں جب بات کی تھی کہ اگر ہم جو delta x k ہم نے بنائے تھے بہت سارے subdivisions ان میں جو سب سے بڑا ہے اس کو اگر ہم کہیں کہ zero کی طرف جانے دیں تو automatically باقی جو چھوٹے ہوں گے وہ بھی zero کی طرف جائیں گے یعنی وہ ہی کہنے کی بات ہے کہ اگر آپ اپنے interval آپ نے impose کیا تھا اپنے solid پہ اس کے بہت سارے چھوٹے 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 pieces کر دیں تو آپ delta x جو thickness ہوگی وہ بہت باریک ہوگی اور چونکہ باریک ہوگی تو جو آپ نے slices بنائے تھے s k کہا تھا وہ slices جو ہوں گے بہت باریک ہوں لہٰذا ہم اس کے cross section کے area بڑے آرام سے معلوم کر سکیں گے اور ہمارے پاس volume آجائے گا پورے solid کا تو مقصد یہ ہے کہ بہت سارے slices ہم کریں گے کیسے کرتے ہیں یہ آپ پتہ چل گیا ہوگا کہ this is done by taking the limit as the maximum delta x goes to zero تو اگر اب ہم یہ کرتے ہیں کہ maximum delta x goes to zero تو ہمارے پاس ایک equation آتی جس کو لکھ لیتے ہیں یہ equation basically آپ کو volume دے گی of the solid we are talking about and this is going to equal limit as the maximum delta x k goes to zero of the summation summation equation لکھی تھی ہم تھوڑی دفعہ تو یہ جب limit آپ لیں گے تو result آئے گا the definite integral from a to b of the area of the cross section which we will call a of x times dx تو یہ جناب آپ کی تھیوری ہو گئی جو ہمیں آج discuss کرنی تھی major part جو ہے lecture کا اور اس میں ابھی تک بات کیا ہوں یہ دیکھا کہ slicing کے ذریعے کیسے ہم نے اپنا یہ جو وولیم معلوم کیا ایک solid کا تو اس سارے بات کو فارملائز کر لیتے ہیں in two statements جو انہیں ہم وولیم فارملہ کہہ سکتے ہیں تو آج دیکھ لیتے ہیں ان کو لکھ کے یہ دو وولیم فارملہ ہیں آپ کے پاس ایک پہلا case جو ہے وہ آپ جب استعمال کرتے ہیں جب آپ کے cross sections جو ہیں وہ perpendicular ہیں to the x axis جو ہم نے ابھی اس example میں دیکھے اور دوسرا فارملہ جو ہے یہ آپ استعمال کرتے ہیں جب آپ کے cross sections ہوں perpendicular to the y axis تو یعنی دو case ہو سکتے ہیں کہ ایک case میں شاید آپ نے آپ کا solid x axis سے perpendicular ہو اس کے cross sections کبھی کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ cross sections y axis سے perpendicular ہوں حضرت یہ دو فارملے ہیں دونوں ایک سے ہی کام کرتے ہیں صرف فرق یہ ہے جو function ہوتا ہے وہ پہلے case میں area function x کا function ہے second case میں area function y کا اچھا جی تو یہ چیز ہم نے دیکھ لی کہ ہم basically volume معلوم کیسے کرتے ہیں solids کا using the cross sections اور وہ cross sections ایسے ہوتے ہیں جن کی different height ہو سکتی ہے different area ہو سکتا ہے at different points in revolution کی تو ان کا volume کیسے معلوم کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ solids of revolution ہوتے ہیں یہ ہیں کیا تو یہ میں نے کہ تھا بڑی interesting چیزیں ہیں میں نے example دی تھی کہ اگر یہ ہے میرے پاس ایک two dimensional imagine کرتے ہیں figure تو اگر میں rotate کرتا ہوں ایسے تو میرے پاس ایک solid تو شاید نہ آئے کیونکہ اس کی thickness solid ہی ہوگا کیونکہ آپ کے پاس ایک three dimensional object آ جائے گا اس کی شاید thickness کوئی نہ ہو کیونکہ آپ imagine کر رہے ہیں کہ یہ بہت باریک سی چیز ہے اچھا اب اس میں زیادہ بہتر example تو ایسی ہوگی جس کو ہم بنا لیتے ہیں یہ negative ہے اور ساتھ میں continuous بھی ہے ایک interval a سے b تک اس کے اوپر اور اب یہ کرتے ہیں اس میں دیکھیں کہ ایک region یہاں پہ بنتا ہے جو ہم پہلے ایسی examples دیکھ چکے ہیں the region r which is bounded above by the graph of the function f on the sides by the lines x a x b and at the یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کے پاس اگر ایسا ایک region ہے جیسے آپ نے دیکھا اندازن یہ ایسے گھماتا ہوں روٹیٹ کرتا ہوں around the x axis تو میرے پاس کیا ریزلٹنگ سالیڈ کریٹ ہوتا ہے یہ یہاں پہ سوچنے والی بات ہے لیکن آپ نے شاید امیجن کر لیا اس کو بنا لیتے ہیں تصویر کو روٹیٹ کر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کا جو ریزلٹنگ object بنتا ہے یہ solid وہ آپ کے سامنے ادھر یہ ایک طرح کیا کہہ سکتے اس کو blow horns جیسے ہوتے تھے ایک زمانے میں اس type کی کوئی چیز ہے یہ اور ایسا ہے جس کے اندر کوئی سراخ نہیں ہے یہ آپ کے سامنے بنا تھا اس کا اگر میں ایک cross section لیتا ہوں تو ریزلٹ جو ہے ایک circle بنتا ہے اس circle کا radius ہے وہ ہے the function f of x کیوں ہے اس لیے کہ x axis سے لے اس کی height جو بنے گی جہاں پہ f ہوگا اور چونکہ radius پتہ ہے تو ہم اس cross section کا area معلوم کر سکتے ہیں area is just pi r squared تو in this case r f x کی برابر ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں اس area as a x equals pi times f x quantity squared اور اب جب area ہمارے پاس آگیا ہے تو ظاہر ہے جو slicing method ہم نے دیکھا تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم پورے solid کا volume معلوم کر سکتے ہیں وہ ہی بات ہے کہ slice ہمارے پاس آگیا area معلوم کر لی ہم نے اس کا cross section کا اب ہم volume معلوم کر سکتے ہیں solid کا اور اس کی equation بنے گی volume is equal to the integral from a to b اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک ہمارے پاس figure بنا جس cross section وہ ایک disk تھی دس یعنی وہی بات جیسے cds ہوتی ہیں compact disk تو ایک دس بنی تھی اس disk کا radius معلوم کر لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے slicing کا process استعمال کر کے volume معلوم کر لیا of the resulting سکتی ہے کہ special case تھا کہ آپ کا region تھا r جس کو آپ نے rotate کیا یہ نیچے bounded تھا ایک interval سے that was on the x axis تو اس میں یہ ہے کہ بجائے اس کے نیچے x axis ہو سکتا ہے کسی اور graph کا function ہو یعنی اب ہم ایسی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ the graph of another function which we can call g which is also non negative and continuous on a b تو اب اس کو روٹیٹ کرتے ہیں اس region کو around the x axis تو کیا ریزلٹ ہوگا کیا پروسس ہوگا پہلے دیکھتے ہیں کہ situation ہے کیا کچھ تصیرے بنا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے پہلا figure میں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے وہ situation ہے جہاں پہ top پہ ایک function کا graph ہے اور bottom پہ ایک function کا graph ہے اور ان دونوں کے درمیان میں ایک region ہے r اب اگر اس کو روٹیٹ کرتا ہوں اس region کو x axis کے around تو جو result آتا ہے وہ میرے پاس solid ہے سے دانت ہوتا اس کے اندر cavity لگ جائے تو سراخ سا ہو جاتا ہے اس طرح جو دانت ہے اس کے اندر سراخ ہوا ہو ہے تو اس کا volume کیسے معلوم کر سکتے ہیں جہاں پہ cross section دسک تھی اگر اس solid کا cross section لیں گے تو کیا آئے گا آپ کے پاس result کا washer بن جائے گا اور اس کا وہی بات ہے کہ اگر washer کا آپ کے پاس area آجائے تو solid کا volume معلوم کرنا بہت آسان ہے just take the integral just as we have done before تو اس washer کا area کیسے معلوم کریں گے اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہے تو یہ circular اور لیکن بیچ میں ایک سراخ ہے تو یہ اب بیچ میں سراخ ایک ہے اور بڑا سرکل ہے تو اس میں ہم area کیسے معلوم کر سکتے ہیں washer کا سوال یہ ہے تو اس میں نوٹ کریں کہ آپ جو بیچ میں ایک سراخ ہے اس کا area معلوم کر لیں اور جو بڑا سرکل ہے اس کا area معلوم راخ کا area معلوم کر کے solid میں سے معلوم منس کر دیں تو آپ کے پاس washer کا area آجائے گا تو اب اس میں یہ لکھ چھوٹے سرکل کا تو یہ formula بن گیا area کا اس cross section کے اس کو simplify کریں پائ common لے لیں دونوں میں سے تو result آتا ہے پائ times f of x square minus g of x square تو اب volume بڑے سانی سے معلوم کر سکتے ہیں یہ area آگیا equation آئی area کی اس کا integral لے لیں from a to b and you'll get the volume of the solid that we have تو اس کو لکھ لیتے ہیں volume will equal the integral from a to b pi times f of x square minus g of x square quantity تو یہ جناب آپ کا ہو گیا finding the volume using the washer method یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم نے دیکھیں پہلے which arose as a cross section اسی طرح سے اب آپ کے پاس washers بھی آ سکتے ہیں اور اس کی situation میں کیسے معلوم کرتے ہیں area یہ آپ نے بھی دیکھا جناب یہ آج کا ہو گیا lecture اس میں ہم نے کافی باتیں کی area volumes کی تو hopefully it was clear اس میں یہ ہے کہ جو concepts ہیں وہ تھوڑے سے abstract ہیں کیونکہ جو solids بنتے ہیں ان کو تھوڑا سے imagine کرنا پڑتا ہے اور corresponding جو ان کے cross sections ہوتے ہیں لیکن at least it's fun میرے خالص سے یہ کافی مزیدار بات ہے تو کوئی problems ہو تو پوچھ لیجیے گا تو ٹھیک ہے جی پھر آپ سے اگلی دفعہ ملاقات ہوگی next lecture میں اور پھر ہم انہی مزید ideas کو develop کریں گے تو I